اسی طرح تھا ایک ڈیٹرن مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم بنے مالک اشتر کی ہے یہ شخصیت ذرا باضی ہو جائے مسلسل دس سالوں میں زہرمان محفوظ ہو گیا ہوگا میں مقتصر کرتے ہیں رہوانا جاتا ہوں مالک اشتر کا بیٹا ہے کیا مزاہ جوزہ مالک اشتر کے بیٹے کا جسے مالک اشتر کو جنگی تربیت مولا کائنات نے لی ہے جنگ تلوہ چلانا مولا کائنات نے سکھائی جسے مولا کائنات نے براہ راز تلوہ چلانی سکھائی ہو اس کے مرتبے کا آپ کو اندازہ ہوگا اس کا بیٹا ابراہیم بنے مالک اشتر پہلے باپ کے بارے میں ایک کئی دفعہ سنیمی باتیں ہیں ذرا اسٹیبلیش ہو جائے کہ کس مزاج کا باپ ہے مولا کائنات سے سینکھنے کے باپ جنگ سنفین میں مولا کائنات کے ساتھ جنگ کر رہا ہے مالک اشتر مولا کائنات کے ساتھ جنگ کر رہے اس طرح دیکھنے والا ہو اور شاگرد کو کھل کے اپنا مظاہرہ کرنے کا موقع بھی لے کیوں سمجھ لیے جیسے مولا کائنات کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں ایسی کیفیت ہے جب داب دینے والا موجود ہو جس نے ہونر سکھایا ہو وہ دیکھ رہا ہو تو سارے جوہر کھل جاتے ہیں مولا کائنات کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں مولا کائنات تلوار جلارے ہیں اور مولا کائنات کے ساتھ جنگ رہی ہے سار اٹھے میں نظر آ رہے ہیں مولا کائنات جب بات کرتے تو ایک تکبیر بلد کرتے مالک اشتر دو کام کر رہے تھے وہ بھی تلوار جلا رہے تھے لیکن کام لگا باتا مولا کائنات کی تکبیر پر تکبیر کو کلتے جا رہے تھے ایک دو تین ازر بھی تکبیر کلتے جا رہے تھے اور سر اڑاتے میں مجمع کے آخر میں دونوں کی نگاہیں ملیں اس ساتھ اور ساگرز کی اور اس وقت مسکران دیکھیں یہ کسوٹی بنائی مولا کائنات نے مجھے تھوڑا ساتھ کہا کہ سارے کی ضروروں سے مولا کائنات سے نگاہ ملیں پھر سمجھ دیجئے کہ مولا کائنات نے جس کو پالا ہے جس کو تربیہ دیئے جو محمد علی میں ساتھ پہوں تک جوبا ہوا ہے وہ ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ ہم مولا بس ایک اور معلوم تو وہ تقبیل آپ کی تقبیل کے برابر ہو جائے گی مہدہ نے جب ہے علی کی تربیت یافتہ ہے علی کے قرآن قریبی ساگیوں میں ہے ساتھیوں میں ہے سارا مات رکھتے ہوئے میں جھولا کہہ رہا ہے کہ مولا کہہ رہا ہے بس ایک اور مار لو تو آپ کے برابر ہو جاؤں گا علی کی چہرے پر تبصم آیا علی نے مسکرا کر مالک ایسطر کو دیکھا اور کہ مالک ایسطر کفر نہ کرو سمان اللہ دیکھیں جملے میں کتنی گہرائی ہے مہدہ نے جنگ ہے اپنا ہے کہہ مالک ایسطر کفر نہ کرو کفر کیا ہے تو دیکھانے گا آج دنیا کو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ کفر کہتے کس کو ہے کہہ مالک ایسطر دیکھو کفر نہ کرو تم میری برابری کا دعویٰ کر رہے ہو مالک ایسطر جیسی شخصیت جو تربیت میں پڑا ہو ناز بردار ہو مولا کا وہ اگر ایک عمل میں مولا کی برابری کر لے تو مولا کہتے ہیں کفر نہ کرنا سپورٹنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ تمہیں کیا جیل نہ ہو کہ میری برابری کرنا کفر ہے تو جب مالک ایسطر مولا علی کی برابری نہیں کر سکا تو آج کل جمرات کی روٹیوں پر پڑھنے والا کوئی مولا علی کی کیا برابری کرے گا مجھے گھرانے مطلب ہو یہ تو خیال خواب ہوگا اس وقت مسکر آگے کہا کہ تم میری برابری کرو کفر نہ کرو لبز گئے مالک ایسطر مولا کیا بات کہا دیکھو مالک ایسطر تم پہ چلوار چلا رہے ہو میں بھی چلوار چلا رہا ہوں لیکن ہم دونوں کی چلوار چلانے میں فرق ہے میری چلوار خدا کی تصف اس پر نہیں اٹھتی جس کے صبح سے قیابت تک بھی ایک مومن پیدا ہونے والا ہو میدان سفین کے جملے ہیں مجھے گا یعنی مولا ایک کائنات کی نگاہیں اس کی نسلوں کا جائزہ لے رہی ہیں یہی پڑے دل کبھی ہو جاتا ہے کہ وہ مولا جو سفین کے میدان میں قیامت تک آنے والی نسلوں کا جائزہ لے رہے ہو توجہ رکھے گا بہت دل کی گہرائیوں سے ہی بات کرنے کی دل چاہتا ہے کہ جو نسلوں تک جائزہ لینے کے بعد اسے کچھ نہیں کہتے کہ جس سے ایک بھی مومن پیدا ہونے والا ہو اور جس کی نسل میں ہر مومن ان کا غلاب ہو مزدگانہ ہوتا ہے مجھے تھوڑا ساری با ساری با ساری با ساری با ساری با ساری بھی بیان کی ہم جو مولا علی کے قدموں سے نٹے رہتے ہیں ہر وقت علی علی کرتے ہیں تو اس پر اطلاف ہوتا ہے نا کہ ہر وقت آپ علی علی کرتے ہیں کوئی اور آپ کو کام نہیں ہمیں کوئی اور کام کرنا ہے نہیں مزدگانہ مختلف جو ہم ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں اس پر یہ کہ ہم مولا کائنات کے پاؤں کی خواب ہیں پاؤں کی جوتی سمجھ لیجئے اس سے بڑا اعداد ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم مولا کائنات کے پاؤں کی جوتی ہیں مولا کائنات اپنے پاؤں کی جوتی سے کتنی محبت کرتے ہیں دیکھیں ہم ہکارت کی آخری منزل ہے نا کہ ہم مولا کائنات کے پاؤں کی خواب ہیں جب خلافت کی بات آئی ابداللہ ابن عباس مولا کائنات کے ساتھ گھر میں اور دروازے کے باہر حجوم ہے کہ مولا آپ باہر نکلئے ہم خلافت آپ کے حوالے کریں دیکھیں یہ فرق ہے کوئی خلافت لینے کے لیے رسول کی مئیہ چھوڑ کر گئے رہا ہے اور کسی کے دروازے میں لوگ کھڑے کہ مولا آپ کو خلافت دینا چاہتے ہیں اس وقت کیفیت کیا ہوگا یہ دیکھیں میں سب نفسیاتی کو سبب کر رہا ہوں مجھے ابھی اپنی مندل تک پہنچنا ہے اس وقت کیا کیفیت ہوتی چاہیے کہ باہر حجوم ہے جو خلافت ہوں کو حکومت دینے والا ہے حکومت دنیا کہتے ہیں مولا کائنات نے حکومت کے لیے جن کی ان کو حکومت نہیں ملی اس وقت نے بتا دیا کہ حکومت کی حیثیت کیا ہے مولا کے سامنے خاندہ خدا باہر کھڑی ہے کہ مولا آپ باہر آئیے اور تخت حکومت سمالیے مولا نے اٹھتے ہوئے اپنے دالائن کو باندھنا چاہا جوتیوں کو باندھنا چاہا اب وہ تسمے والی جوتی سمجھئے باندھنے کی کوشش نہیں تو ایک تسمہ اکھڑ گیا خصبگی کا یہ آنا تھا خدا کے قسم عبداللہ ابباز نے جوتیوں کی طرف دیکھا مولا مسکرہ دیئے کہہ باہر اپنے عباس کیا دیکھ رہے ہیں کہہ باہر آپ کی جوتیوں کو دیکھ رہا ہوں کہہ باہر اپنے عباس یہ بتاؤ کہ ان جوتیوں کی کیا حیثیت ہوگی ان کی کیا قیمت ہوگی یعنی اپنے عباس کا بھاؤ لگایا جائے تو کیا قیمت ہوگی عبداللہ ابباز نے کہا کہ مولا آج کی زمان میں بات کروں گے اگر یہ کسی کو دے گے تو پنوں بچ جیب سے کچھ پیسے بھی لیرے پڑے گے اتنی خستہ ہے اس وقت مولا نے جملہ کا کہ عبداللہ ابباز یہ جو تمہاری حکومت ہے نا میری جوتیوں سے بھی کم تر ہے جس کے لئے حجوم بہار کھڑا ہے اس کے بعد عبداللہ ابباز نے جملہ کا دیکھئے اگر آپ کو محسو آجائے تو دعا مانگ لیجئے گا ہم کیوں علی کے قدموں سے وابستہ ہیں کہ مولا نے جوتی کو کھینک کیوں نہیں دیتے اتنی پرانی خستہ ہو گئی کہا کہ کیا کروں اتنے عرصے سے میرے قدموں سے لپکی ہوئی ہے کہ اب اسے جدہ کرنے کا دل نہیں چاہتا خدا سلامت رکھے علی کے چاہنے والوں کی خیر ہو ہمارا مقرام اس زیرتی سے بھی بتا ہے کہ مولا ابتے قدموں سے میں وابستہ رہنے دے بودھگانہ ہوتی ہماری خواہر ہائیدری 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 سبس بودھگانہ ہمیں تحرف ہو گیا مالک ایشتر کا ان کے بیٹے ابراہیم بن مالک ایشتر وہی باپ کی شجاعت ہے وہی باپ کی سکھائی بلکہ بھی اس سمجھ لیے کہ مالک ایشتر نے مولا کائنات سے حلب جنگ سکھے اور بیٹے نے باپ سے سکھے تو مجھے کہنے کی جانتے ہیں کہ ابراہیم بن مالک ایشتر وہ ہیں جنہوں نے مولا کائنات کا طرز جنسی کھا رہے ترواز جلانے کا اسی لیے پورے کوفے پہ حیبت ہے اور وہاں رہ رہے ہیں ابھی نے مختار کی نظر دوبی نظریں لوگوں کو ساتھ ملایا اور خیال آیا کہ جب تک ابراہیم بن مالک ایشتر میرے ساتھ نہیں آئے گا میرے تحریک میں جان نہیں پڑے گی اچھا مدگانگاہ میں طریقہ کیا نکالا مدینہ لوگوں کو بھیجا ابراہیم راضی نہیں ہو رہے تھے امیر مختار کے اس حمل پر ان کا اپنا ایک طریقہ کار تھا اب تھوڑا سا میں تجزیہ کرنا چاہتا ہوں اور نا جوانا تجزیبات پہن جائے کہ امیر مختار کی اندر کی شخصیت کیا ہے مدگانگاہ ترم دیکھئے اگر ان کے مقاسی کچھ اور ہیں تو یہ تجزیہ عمل نہیں ہوگا مدینہ سے خند لکھوا گیا لائے آ گیا مالک اشتر ابراہیم بنی مالک اشتر سے پہلے کہتے رہے وہ تجزیہ ایک وقت بھیجا کہ جا کے محمد حنفیہ سے اجازت لے کر آئے وہ گئے اور خند لے کر آئے ادھر خند لے کر آئے ادھر ایک راہ کچھ خیال آیا امیر مختار حسن لے اور چند ساتھیوں کو لے کر ابراہیم بنی مالک اشتر کے دروازے پر پہلے دروازے پر دستک دی دروازہ کھولا ابراہیم نے دیکھا کہ میرے مختار کڑے گرے سے لگانی قریب جا کے کہا ابراہیم بنی مالک اشتر خدا گواہ ہے کہ میں قاتلہ نے